خیبر پختون خواہ کی بنو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی گزشتہ روز سوشل میڈیا اور نیجی ٹی وی چینل پر کسی خاتون کے ساتھ شرمناک رکس پر ممنی ویڈیو خوب وائرل ہوئی جس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر آبید علی شاہ کو بند کمرے میں لڑکی کے ساتھ شرمناک طریقے سے رکس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس شرمناک ویڈیو سامنے آنے کے بعد غیردن خیبر پختون خواہ شاہ فرمان نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے آبید علی شاہ کو عوضے سے محتل کار دیا ہے اور وائس چانسلر کی ذمہ داریاں عاضی طور پر وائس چانسلر بنو یونیورسٹی سلطان محمود کو دے دی گئی ہیں اور سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن کو حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے دوسری طرف بنو یونیورسٹی کے وائس چانسلر آبید علی شاہ نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے منصوب وائرل ہونے والی یہ ویڈیو جالی ہے قرابت ناصر کرپشن کا راستہ رکھنے پر اچھے ہتکنڈے اسمال کر رہے ہیں ان کی قیادت میں جامع بنو نے کلیل درسے میں ترقی کی سالوں سے چلے آنی والی کرپشن کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے یونیورسٹی کو میں نے صحیح سطح پر کامزن کیا ہے اب وہ قرابت ناصر جن کی دکانیں ہم نے بند کر دی ہیں وہ سوشل میڈیا پر جالی ویڈیوز کے ذریعے میرے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یونیورسٹی آف سائنس آن ٹیکنولوجی بنو کی ترقی رکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہ شرمناک ویڈیو سامنے آنے پر انویسٹی کے وائس چانسٹر کو سوشل میڈیا پر لوگوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس فور مارچنگ اللہ حافظ